رسی کپور کے ندھن کے بعد ماں نیتو کے ساتھ نہ رہنے پر رنویر ہوئے ٹرول بولی وڈ ایکٹر رنویر کپور ان دنوں سوشل میڈیا پر کافی ٹرول ہو رہے ہیں وجہ دکھ کی اس گھڑی میں ماں کے پاس نہ رہ کر ان کا لگ رہنا کچھ لوگوں کو یہ بات راست نہیں آ رہی کہ پیدا رسی کپور کے ندھن کے بعد بھی رنویر کپور اپنی ماں نیتو کپور کے ساتھ نہ رہ کر گل فینڈ آلیا بٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر رنویر کپور کی جمکرہ آلوجنا ہو رہی ہے کہا گیا کہ کم سے کم اس وقت تو انہیں اپنی ماں کا سہارا بننا چھئے تھا بیٹا ہونے کے ناتے ماں کا درد باتنا چھئے تھا آپ کو بتا دے کہ نیتو کپور کے ساتھ ان دنوں ان کی بیٹی ردیما کپور سہانی رہ رہی ہے پیٹا کے دیان کے تین دن کے بعد ردیما دلی سے ممبئی تک کا سڑک کا سفر تیہ کر کر پہنچی تھی اب کپور پریوار کے قریبی سوطر نے رنویر کی ماں نیتو کپور کے ساتھ نہ رہنے کی وجہ کا کھلا سکیا ہے سوطروں کے مطابق نیتو کپور کافی شٹرونگ لڑی ہے اپنے دکھ کو باٹنے کے لیے انہیں اپنے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے رنویر کو انہیں اکیلے چھوڑنے کے لیے کہا ہوگا پریوار کے قریبی کچھ لوگ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ رنویر نے اپنی ممی کے ساتھ ہی رکنے کی بات گئی تھی لیکن نیتو کپور نے اکیلے رہنا ہی پسند کیا ساتھ ہی ان خبروں میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے کہ رنویر اور آلیا ان دنوں ساتھ میں رہ رہے ہیں کپور پریوار کے قریبے ہوا کہنا ہے کہ رنویر ان دنوں اپنے فلیٹ میں رہ رہے ہیں پتہ جسی کپور کے دیان کے بعد سے رنویر کافی آدم چنٹن کر رہے ہیں وہ اپنے بیس فرینڈ کے ساتھ بھی بے حدی کم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں حالا ہی کچھ ریپورٹس کے مطابق لوگ ڈاؤن کے سامنے میں رنویر اپنی گل فرینڈ آلیا بھٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں جسی کپور کی تیروی کے دن بھی رنویر آلیا کے ساتھ ہی اپنی پتہ کی تیروی پر مہمانوں کی طرح پہنچے تھے لوگ ڈاؤن کے بعد آلیا ہے گھر میں رہتے ہوئے ان کی کئی تصویریں اور ویڈیو سامنے آ چکی ہیں اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں